گھر کے چھوٹے موٹے کام خاص توجہ مانگتے ہیں پر ہم انہیں نگلیکٹ کرتے رہتے ہیں اپنے مصروفیات کی وجہ سے تو ہمارے لیے انڈ ٹائم پہ بہت مشکل ہوتی ہے پر اگر ہم کچھ ٹپس کو فالو کر لیں تو ہماری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور ہمارے وقت کی اور پیسے کی بہت سی بچت ہو جاتی ہے سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی مزہدار سی بہت سپیشل ہونے والی ہے آپ کو زیرو کاؤس ڈی آئی وی آرگنائزر بنانا بتاؤں گی تو ویڈیو کو آپ نے لاس سکھ ضرور دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا سلام علیکم سٹارٹ کرتے ہیں ٹپ نمبر ون سے آپ نے دیکھا اس طرح کی بوٹلز ہم اکثر یوز کرتے ہیں بچے تو سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اپنے بیکس پر پر جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو رکھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس طرح ہم اپنے ہینڈ بیکس میں رکھتے ہیں تو وہ گھر جاتی ہیں تو اس سے ہمارے بکس وغیرہ یا موبائلز ہوں وہ اس سے گھیلے ہو جاتے ہیں بہت مشکل ہوتی ہے ہمیں تو میں آپ کو بہت ہی یوسفل سی ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا چند منٹوں میں تو اس ٹپ کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے بہت ہی مزیدار سے ٹپ ہے آپ نے ایک لے لینے ہے ربر بینڈ اور ایک لے لینے ہے سیفٹی پن اس طرح آپ نے ربر بینڈ کے اندر سے سیفٹی پن گزار لینے اور اپنے بیکس سائیڈ پہ آپ نے اٹیچ کر لینے ہے سیفٹی پن یہ دیکھ لیں اس طرح ہم اٹیچ کر لیں گے بہت ہی اچھا سا سولوشن آپ کو ملنے والا ہے دیکھیں اچھا سا ٹائٹ ہوگی ہے اب اس ربر بینڈ کے اندر جو ہے ہم اپنی بوٹل کا کیپ اٹیچ کر دیں گے اس طرح اس کو ہم اوپر لگا دیں گے تو اس سے جو ہے ہماری بوٹل فکس ہو جائے گی ایک جگہ پہ آپ کہیں بھی ٹرائول کریں بالکل بھی نہیں گرے گی نہ آپ کی بکس گندی ہوں گی نہ آپ کی جو موبائل فون ہوتے ہیں اس طرح آپ سیفلی اپنی بیک کو لے کے جا سکتے ہیں پانے گرنے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا تو بہت ہی یوسفل سی ٹپ ہے ٹپ نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں اس طرح کی ہم اس طرح ہی یوس کرتے ہیں تو تار سنبھالنا ہمارے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائم زیادہ ہوتا ہے کہ بچے بھی گرا دیتے ہیں تو اس کا خطرہ خطرہ رہتا ہے ہر وقت تو اس طرح آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اپنے ہاتھوں کے اردگرد بہت ہی مزد بردس سی ٹپ ہے زیرو کاؤسٹ آئیڈیا جس سے آپ کا یہ کھلارہ جو ہے وہ سمٹ جائے گا یہ دیکھ لیں اس طرح ہم نے اس کو فولڈ کر کے اوپر روبر بینڈ چڑھا دینے کوئی بھی پونی جو ہوتی ہے گھر میں اس طرح آپ چڑھا دیں اور یہ جو ہے اس کا سوچھ والا پارٹ دوسری سائٹ سے گزار دیں اس طرح اور اس روبر بینڈ کے اندر سے آپ اگین جو ہے آپ نے اس پارٹ کو گزارنے سوچھ کو تو یہ آپ کی جو وائر ہے وہ ٹائٹلے فکس ہو جائے گی کہیں بھی آپ رکھیں بلکل بھی نہیں مسکریٹ ہوگا اور آپ کو جو بچوں کا جو ہوتے گرانے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا سیف لی اب اسے کہیں بھی رکھ سکتے ہیں تو بہت یوسفل سی ٹپ ہے اس کو بھی ضرور فالو کیجئے گا ٹپ نمبر تھری کی طرف چلتے ہیں کہ ایک جو ہے پانچ روپے کا ہم غبارہ لیتے ہیں اس سے ہمارے بہت سے اور بھی کام ہو سکتے ہیں تو چلنج سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے یہ لینا ہے ایک بیلون کوئی بھی آپ لی لیں اور اس کا اوپر والا پارٹ آپ نے کٹ کر لینا ہے اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اس طرح اس کو آپ الٹا کر دیں اس کے جو اوپر والا پارٹ ہے اور جو ہمارے گھر میں وائٹ کلر کے بلپز ہوتے ہیں بٹ ہمیں اکثر کلر جائی ہوتے ہیں بلپز ہم چکا ہے کسی بھی کلر کا ییلو ہو یا پھر آپ کو بس بلو بیلون ہو ریڈ ہو آپ کس کلر کا بھی چڑھائیں تو جو آپ کا بلپ ہے وہ کلرٹ بلپ میں کنورٹ ہو جائے گا بہت ہی ایزی لی یہ دیکھ لیں بہت ہی یہ زبردست سے ٹپ ہے ٹپ نمبر فور کی طرف چلتے ہیں اس طرح ہم آئلز وغیر اکثر نکال لیتے ہیں میں نے مچھلی کا جو فریش فرائی کرتے ہیں اس کو آئل سیپرٹ کیا تھا بٹ اس طرح ہم جار میں رکھتے ہیں تو اکثر گرنے کا خطرہ ہماری علماری بھی گندی ہوتی ہے اور ہمارا آئل بھی ویسٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹائٹلی فکس نہیں اوپر سے ہو پاتا تو اس طرح میں آپ کو زبردست سے ٹپ بتاؤں گی کہ جس سے یہ آپ کا جو آئل ہے بلکل بھی نہیں گرے گا یہ والا بیلون کا جو پارٹ تھا آپ کو یہ اور بیلون لے لیں اسے کٹ کر لیں اس طرح ہی اوپر سے آپ نے کٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر لگا دینا ہے ہم بزار سے مہنگی اورگنائزر لیتے ہیں جار فکس کرنے کے لیے تو اس طرح آپ یہ بیلون لے لیں آپ کو زیر کوسٹ آئیڈیا ہے اور بہت ہی زبردست سے ٹپ ہے بلکل بھی نہیں آئل گرے گا آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھ لیں ذرا سب بھی نہیں آئل گرہ اور اس کے اوپر جب ہم کیپ بند کریں گے تو یہ اور ٹائٹلی فکس ہو جائے گا کہیں بھی آپ رکھیں آپ کا جو ہے جار گئی گر بھی جائے تو آئل نہیں گرے گا تو یہ بہت ہی یوسفل سے ٹپ ہے آپ کو جو میس کریٹ ہوتا تھا انشاءاللائن دے نہیں ہوگا تو اس کو ضرور فالو کیجئے گا ٹپ نمبر فائف کی طرف چلتے نائزر بننے والا آپ کی مشکل انشاءاللہ اس سے آسان ہوگی زیرو کوسٹ آئیڈیا ہے یہ دیکھ لیں آسانی سے میں نے آپ کے سامنے بھی کیا ہے ہول ہو گیا ہے اب آپ نے وہ جو بیلون کا پارٹ اوپر سے کٹ کیا تھا اس طرح لینا ہے اور کیپ کو الٹا کر کے اس کے اوپر چڑھا دینا یہ دیکھیں ٹائٹلے فکس ہو جائے گا انشاءاللہ بلکل بھی نہیں ہلے گا تو اس سے آپ کی مشکل آسان ہونے والی ہے آپ کو جو کچن سنگ واش کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے پانی لیتے ہیں اور سائٹوں سے واش کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس طرح آپ اوپر لگا دیں انشاءاللہ ٹائٹلے فکس ہوگا بلکل بھی نہیں ہلے گا اور اس طرح سے موف کرتے جائیں ہم اس طرح ادار سے مہنگے ارگنائزر خریدتے ہیں تو وہ بہت ایکسپنسیو ہوتا ہے اس طرح آپ کا مسئلہ ح ہو گئی دیکھیں آپ کہیں بھی موف کریں آپ کا سنگ جو ہے وہ اچھے سے واش ہو جائے گا اور آپ کی مشکل آسان ہوگی تو بہت ہی بہترین سا ارگنائزر ہے برطن دھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی جو چھنٹے گرتے ہیں پانی کے وہ بھی نہیں گریں گے کیونکہ ایک فلو میں پانی آئے گا دیکھ لیں تو بہت ہی زبردست سے ٹپ ہے امید کرتی ہوں جی اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں جی نیکس ٹائم اللہ حافظ